بہت خوب سکتی لیکن بات بلکل چھیک ہے کہ دو پرسید بھی لیتا ہوں کہ پتر بلکل چھوٹے چھوٹے آپ اس میں ملے تو ایک جو بچہ تھا وہ کہنے لگا کہ کل میرے پاپا ہے نا نہیں ممی لے کے آئے اور وہ بہت اچھی ہے دوسرا بھلا مجھے پتا ہے میں جانتا ہوں وہ لے کیسے ہیں وہ لے پچھلے سال وہ میری ممی جب آدھونکتہ اس قدر رشتوں میں سمانے لگے تب کیا ہوگا صاحب لیکن آدھونکتہ کارتھ یہ نہیں کہ ہم سنسکتی کھو دیں آدھونکتہ کارتھ یہ نہیں کہ ہم سنسکار کھو دیں آدھونکتہ کارتھ یہ نہیں کہ ہماری بھاشا بھول جائیں آدھونکتہ کارتھ یہ بھی نہیں کہ ہم ہمارے بندھنوں سے مقت ہو کے بلکل اس طرح سے اچھرنکل ہو جائیں لوگ کہیں کہ یہ تو ٹھیک نہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں آدھونک ہوتے ہوئے بھی ہمارے پیر زمین پہ تکائے رکھتی ہیں کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں ہماری بھاشا کی سمجھ کے علاوہ ہمیں سوچنے کا طریقہ بھی دیتی ہیں اور وہ ہوتی ہے ہماری قوتہ اور شاعری ہمارے متر وہ بالکل آدھونک ضرور ہے لیکن ان کے بھیتر جو ان کی سنسکتی رچی بسی ہے وہ اس قدر اپنی بھاشا کی خوشبو اور شبدوں کی مہک ہمارے بیچ چھوڑتی ہے کہ ہم کہتے ہیں بھاکھو تو آئیے ہمارے ان تین ساتھوں سے ملتے ہیں جن کے پاس اپنی بھاشا کی مہک ہے الفاظ کی طاقت ہے ہمارے ساتھ ہیں ممبئی کے شیو جی پانڈے آئیے آپ کا ساتھ دینے کے لیے آ رہے ہیں دھار مدد پردیش کے تکر بینگکار سندیپ شرما باغت ہے سندیپ آپ کا آپ کی وستروں سے یہ بھائی ہے کہ کہیں آپ راجنیتی میں پرویش کرنے کے چھک تو نہیں آپ مجھے گالی دینا چاہتے ہیں جس دیش میں راجنیتی میں پرویش کو گالی ماننا جانے لگا ہو پتا نہیں ماں کا بھوشی کیا ہوگا لیکن جب تک آپ جیسے کلمکار مجھے لگتا ہے اس دیش کا بھوشی ہمیشہ سودر رہے گا آئیے ہم ملتے ہیں ہمارے اگلے ساتھی سے جو بڑی شکتی شالی ڈھنگ سے شکت ڈھنگ سے سودر رہنگ سے اپنی بات رکھتی ہیں ناری اسمیتا کی بات رکھتی ہے اور ہندی کا بھی سمیلوں کی بڑی لوگ کا پریہ کبیتری ہیں ڈاکٹر سنیتا شرما سنیتا جی سواگت ہے آپ کا بہت دھنیوادہ کیسی ہیں میں بلکل بڑھیا آپ ہمیشہ ناری اسمیتا کی قویتائیں جو ہے آپ کی پرمختہ سے رہتی ہیں آپ کی بہت سارے شیر جو میرے ذہن میں کیوں آپ کو لگتا ہے کہ یہ لکھنا ضروری ہے اس لیے لگتا ہے کہ میں شاید خود ایک عورت ہوں اور عورت ہو کر میں نے جو زندگی جی ہے جو میں فیل کرتی ہوں محسوس کرتی ہوں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ میری ویشہ وستو وہ سہج روپ سے بھی ہو جاتی ہے اور اس کی ضرورت بھی مجھے محسوس ہوتی ہے کیونکہ بڑی سنکھیاں میں ستریاں ایسی ہیں جو اس جیون کو ہم سب جیے چلے جا رہے ہیں لیکن اس پر کبھی بولنے کی